حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے فرماتے ہیں یہ اشرا مبشرا سے ہیں جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خالج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَعَتَالَ السُّجُودِ حَتَّى خِفْتُ وَوْخَشِتُ اَنْ يَقُونَ اللَّهَ كَدْ تَوَفَّاهُ وَوْكَبَذَهُ کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا حضور علیہ السلام کے تطبع میں حضور کی اتباع میں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا حتی داخل نقلن یہاں تک کہ خجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا میں نے کیا دیکھا حضور نے سجدہ فرمایا فَاتَّالَ السُّجُودِ اور سجدہ اتنا لمبا تھا حَتَّى خِفْتُ وَوْخَشِتُ اَنْ يَقُونَ اللَّهَ كَدْ تَوَفَّاهُ وَوْكَبَذَهُ مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ حضور نے سرِ انور رکھا سجدے میں پھر اٹھائی نہیں رہتی تو میں ڈرہ اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو حضور علیہ السلام اس دارِ فانی سے کوچنا کر گئے ہوں تو کہتے ہیں کہ قَالَ فَجَتُ وَانْزُرُ وَفَرَفَارَاسَو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سرِ انور اٹھا لیا فَقَالَ مَالَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَانَ تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا کہا کہ اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا فَذَكَرْتُ زَلِقَ لَهُ جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا میں تو ڈر گیا تھا چونکہ اس اببہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے اور صحابہ ردوان اللہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا آپ نے پڑا ہوگا سیر میں علماء سے سنا ہوگا حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وسال پر کوئی کہے تو صحیح حضور کا وسال ہو گیا میں گردن کاٹ دوں گا روتے تھے عجیب کیفیت تھی حضرت ابوبا کے صدیق نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت بلال چیخیں مارتے تھے عجیب آلت تھی حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علیہ مسائبن لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا لوگوں میرے اوپر جو مسئیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پر پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے اتنی مسئیبتیں آگئے حضور علیہ السلام کے وسال پر یہ سے عبا کی کیفیت حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے حضرت امام ذرکانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ اببا جی کوئی بات سنی ہے انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوئے کہا حضور کا وسال ہوگئے تو حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا اللہم آزہ بسری حتی لا اراباد حبیب محمد آہدہ اے اللہ مجھے اندہ کر دے مجھے نابینا کر دے آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی اور وہ فوراں نابینا ہو گئے کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کر افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے بڑا افسوس ہوا ہے وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا مجھے تو کوئی نہیں ہوا میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور آلہ حضور فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا جس نے آپ کو دیکھا ہے پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی بلکہ غدابہ نامیں اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے کتب میں آتا ہے صحیح روایات ہیں وہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ غرور سواری کیا کرتے تھے جس کو ہم اپنی زبان میں گدہ کہہ لیتے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے تو وہ قبیلہ بن سلیم کے کونے میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا یہ کیفیت جانوروں کی تھی اللہ اکبر تو حضور کی جدائی کا صدمہ کون برداشت کرے آپ نے سنا نہیں کہ حضور کے فراق میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتا تھا سہا میں روایت ہے لگتا تھا جس طرح پھٹ جائے گا اور آقا کریم ممبر سے نیچے اترے اور آقا نے اس کو دونوں ہاتھوں میں لیا پھر تسلی دی اور ایسے لگا جس طرح کہ بچڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آجائے تو اس کے گگی بن جاتی ہے یہ کیفیت ہوئی پھر حضور ممبر پہ جلوہ فیراز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا لولم افل ہاکازہ لہنہ الہ یوم القیامہ اگر میں اپنے آشکے زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ لکڑی کا ستون قیامت تک روتا ہی رہتا اللہ اکبر یہ ہے حضور کے پیار کی کیفیت ان کے لئے مشکل مرحلہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے جو میرے پہ بیٹی تھی نا جو میری حالت ہوئی تھی میں نے صاف صاف عرض کی حضور میں تو بہت پریشان ہوا تھا تو حضور نے فرمایا فَقَالَ اِنَّ جِبْرَائِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي سُنو کہ جبریلِ امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آکے کہا عَلَا اُبَشِّرُكَ عَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُو کہ حضور میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے مَنْ صَلَّ عَلَيْكَ سَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ تُعْلَيْهِ ذرا دیکھئے لفظ حضور فرماتے ہیں میں کیوں سجدے میں گیا تھا سنو اے عبد الرحمن بن عور واقعہ کیا ہوا میں اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا کہا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے رب کا سندیسہ دیا پیغام دیا کہ محبوب آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا جو عمتی آپ پہ درود پڑے گا میں رب ہو کے اس پہ درود پڑوں گا اور جو آپ کا عمتی آپ کو سلام کہے گا میں رب ہو کے اس کو سلام کروں گا تو حضور فرماتے ہیں فَسَجَتُ لِلَّهِ شُكْرَ تو پھر میں سجدہ نہ کرتا پھر میں شکر کا سجدہ نہ کرتا اور میرا سجدہ لمبا نہ ہوتا کہ اتنا کرم ہوا کہ میرا اگر غلام مجھ پہ درود بھیجے تو رب اس پہ درود بھیجتا ہے اللہ اکبر یہ کرم نوازیاں اور شخص پر کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں